بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیج پہ موجود پی ڈی ایم کے قائدین جلسہ گاہ میں موجود میرے بزرگوں دوستوں بہنوں اور بھائیوں آج میں قومی وطن پارٹی کے سربراہ سربراہ جناب افتاب احمد خان شیرپاؤ اور قومی وطن پارٹی کے تمام کارکنان کی جانب سے فیصل آباد کی عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ آج کس طریحی اور کامیاب جلسے نے یہ پیغام دے دیا ہے کہ امران خان کی حکومت نلائق اور دھنوی کی پیداوار ہے اور آج کا یہ جلسہ امران خان کے خلاف فیصل آباد کی عوام کا فیصلہ ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تین سالوں میں جتنا نقصان پاکستان کو اس حکومت نے دیا ہے اتنا نقصان شاید کوئی پاکستان بجمند کوئے پہ بھی نہیں دے سکتی ابھی عوام پر مہنگائی کے بم گرائے جا رہے تھے کہ گزشتہ شب عوام پر مہنگائی کا ایک ایٹم بم گرا دیا گیا جس میں پیٹرال اور ڈیزل اور بگلی کے نرح اس قدر بڑھا دیئے گئے کہ ہمیں نہیں لگتا کہ اب یہ اس ملک کی عوام اب یہ سنبھل سکے گی اور اس ایٹم بام مہنگائی کے کو برداشت کر پائے گی اس ملک کے پاس نہ کوئی مہاشی ایجنڈا ہے نہ اس ملک کے پاس کوئی مہاشی ٹیم ہے اس ملک کے ان نائیل حکمرانوں کی سزا یہ مظلوم اور بے قصور عوام بگت رہی ہے اس حکومت کے پاس نہ کوئی داخلہ نہ کوئی خارجہ پالیسی ہے دونوں محاضوں پہ یہ حکومت نقام ہو چکی ہے ملک کے اندر جہاں مہنگائی کی شرعہ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے وہیں خارجہ پالیسیاں اس قدر نقام ہو چکی ہیں کہ ہمارے ہمسایہ ممالک تو ناراض ہیں ہی ہیں اب ہم نے اپنے عزیز کرین دوست کو بھی ناراض کر دیا ہے اس ملک کی محشت جو تین سو تیرہ ارب ڈالر سے کم ہو کر اب دو سو چھانوے ہزار ارب ڈالر پر آ گئی ہے جبکہ گردشی کرزوں میں سو فیصد سے زائد اضافہ یارہ سو ارب سے گردشی کرزیں تئیس ارب پر آ چکے ہیں ملکی کرزوں کی یہ صورتحال ہے کہ گزشتہ سات دائیوں میں ملک پر چوبیس ہزار روپے کرز تھے جبکہ گزشتہ تین سالوں میں سولہ ہزار روپے ارب روپے جو ہیں وہ کرزیں لیے گئے ہیں اور آپ پاکستان جو ہے وہ چالیس ہزار ارب کا مقروض ہو چکا ہے ڈالر اپنی بلانترین سطح پر پہنچ چکا ہے اس کے علاوہ ہماری جو حکومتی پالیسیاں ہیں ان کی وجہ سے سی پیک کا منصوبہ التوا کا شکار ہے داسو ڈیم تحیر کا شکار ہے یہ حکومت جو شفافیت کی دعوے دار تھی جو ہمیشہ کہتی تھی کہ کرپشن ہو رہی ہے کرپشن ہو رہی ہے اور ہمیشہ دوسروں پر بے بنیاد عزمات لگا کر اپنی سیاسی دکان چمکا رہی تھی آج یہی حکومت اپنے کرپشن چھکانے چھکانے کے لیے نیپ آڈی نیس لے کے آئی ہے آج یہ حکومت شگر کی کرپشن گندم کی کرپشن مالم جبا کی کرپشن بلین ٹری میں کرپشن بی آٹی میں کرپشن اور سب سے بڑھ کر ہم نے تو دوست ممالک سے ملنے والے تو آئی کو بھی نہیں بکھ جا ممی اس ملک کا معتبر ترین ادارہ جس کا کام ہے قانون سازی کرنا اس حکومت نے قومی اسمبلی کو بے توقیر کر دیا ہے انہوں نے پریزیڈنٹ ہاؤس کو یعنی ایوان صدر کو آرڈین اس فیکٹری بنا کے رکھ دیا ہے اس حکومت اس حکومت نے اس حکومت نے میڈیا پر اور اب سیاہ کا نور جس سے یہ حق اور سچ کی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ حکومت دانوی کا راستہ ہم وار کر رہے ہیں اور یہ حکومت اور اس کے وضرہ اب الیکشن کمیشن کو بھی دمکیا دینے پر اترائے ہیں اب یہ الیکشن کمیشن کو دمکیا دے رہے ہیں یہ اداروں کو دمکیا دے رہے ہیں اس حکومت کے پاس کوئی اخلاقی جواب نہیں بچا سپریم کورٹ کا فیصلہ بحال کیا جائے آج مارک میں وہ فیصلہ ہوا تھا اتنا حسنہ گزرنے کے بوجود اس فیصلے پر کوئی عمل نہیں ہو رہا اور سب سے بڑھ کر یہ امران نیازی وہ شخص ہے وہ احسان فرم وہ شخص ہے کہ اس کی حکومت گزشتہ آٹھ سالوں سے خیبر پہتون ہاں میں ہے اگر یہ مرکز میں تین سالوں سے ہے تو خیبر پہتون خواہ میں یہ گزیتہ آٹھ سالوں سے ہے دوسری دفعہ خیبر پہتون خواہ کی عوام نے اس کو حکومت دی اور اس نے پہتون کے خلاف ان کو دیل از جد گرد قرار دیا ہم مضمت کرتے ہیں امران خان کی اور اس چیز سے یہ مطالبہ کرتے ہے کہ پہتون سے بڑھ کر کوئی موہ وطن نہیں اور ہم اس کے علاوہ ایک اور بات آخر میں میں کروں گا کہ ہم نے یہ پہلے ہی کہہ دیا تھا جب بجٹ ہوا تھا کہ یہ حکومت اب عوام پر معاشی بم گرائی کی کیونکہ یہ آئی ایم ایف کی اشاروں پر چل رہی ہے یہ پیشنگوئی حملے کر دی تھی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف کے اشاروں پر چل رہی ہے یہ کنٹرول حکومت ہے اور اس کے خلاف آج یہ فیصل آباد کی عوام سے میں ایک نعرہ لگوا ہوں گا جو کہ ان کے خلاف ایک ریفرینڈم بھی ہوگا میں ایک نعرہ لگا ہوں گا اور جواب دے کر اس عمران نیازی کو اپنا جواب دیں گے گو عمران آواز نہیں آئی جوش نہیں ہے گو عمران گو عمران گو عمران بہت